بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لِ اہلِهِ وَالصَّلَاةُ عَلَىٰ اَهْلِهَا اما بعد باب نمبر سولہ عنوان ہے باب الاقفائی فی المال و تزویج المقل المثریت ترجمہ ہے مال میں برابری اور نادار جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس کا مالدار عورت سے نکاح کرانا دیکھیں حضرت امام بقاری رحمت اللہ علی یہ باب باندھ کر وہی بات کر رہے ہیں کہ صرف دین میں اسلام میں برابری ضروری ہے باقی مال میں حسب و نسب میں خاندانیت میں برادری میں کسی میں بھی برابری ضروری نہیں ہے حضرت امام بقاری رحمت اللہ علی کا یہ نظریہ ہے اور دلیل میں حضرت امام بقاری رحمت اللہ علی نے ہے جو حدیث کا نمبر ہے پانچ ہزار بیانوے اس حدیث میں وہی بات بیان کیا جو آپ کو اس سے پہلے بتلائی تھی کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِتُو فِالْيَتَامَ فَانْكِحُمَا قَابَ لَكُمْ كِمَا عَائِشَةَ صِدِّقَى رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تفسیر کی تھی تفسیر یہ کی تھی کہ یتیم بچی ہوتی تھی جس کے پاس مال ہوتا تھا خوبصورت ہوتی تھی یہ جو اس کا ولی ہوتا تھا مثال کے دور پر چچازاد بھائی وہ اس سے نکاح کرنا چاہتا تھا اس کے پاس پیسے نہیں ہے تو وہ کم مہر دیتا پورا مہر ادا نہیں کر پاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح سے روک دیا ملوم یہ ہوا کہ فی نفسی تو نکاح اس سے ہو سکتے تھے یہ تو بات الگ تھی کہ وہ مہر نہیں دے پا رہا تھا یا یہ کہ جو ہے اس کا خرج دینے پر قادر نہیں تھا ورنہ تو فی نفسی نکاح تو جائز ہے اس سے ساتھ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص نادار ہے اس کے پاس پیسے کم ہے وہ کسی مالدار عورت سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے حضرت نے اس طرح ثابت کیا ہے دیکھیں یہاں پہلی بات تو یہ سمجھئے کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اگر احناف پر یہ باب لاکر اگر احناف کی تردید فرما رہا ہے تو ہم امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے کہیں گے کہ اس حدیث سے خود معلوم ہو رہا ہے کہ اگر شخص ایسا ہے جو مہر دینے پر قادر نہیں ہے عورت کا خرش دینے پر قادر نہیں ہے تو اسلام نے نکاح سے روک دیا تو احناف بھی یہ کہہ رہا ہے احناف جو کہہ رہے مال میں برابری تو احناف کا مطلب ہی یہ ہے کہ برابری مہر اور نفطے کی حد تک ہو کیا مطلب وہ مرد وہ شوہر مہر ادا کرنے پر قادر ہو خرش دینے پر قادر ہو تو احناف کہیں گے یہ کسی مالدار لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے یہ برابری ہو گئی تو احناف کے خلاف تو ہے نہیں ہے بلکہ یہ تو حقیقت میں تو آپ کے خلاف ہے کہ آپ تو کہہ رہے بلکل برابری ضروری نہیں ہے جبکہ اس حدیث سے تو معلوم ہو رہا ہے کہ اگر مہر دینے پر قادر نہیں ہے تو پھر نکائی نہیں ہو رہا ہے قرآن نے روک دیا ہے کہ نکاح نہ کرے اس لیے احناف کے خلاف یہ حدیث یہ قرآن کی تفسیر نہیں ہے کیونکہ احناف بھی مانتے ہیں کہ کم از کم اتنا مال تو ہونا چاہیے کہ مہر دینے پر قادر ہو اور خرش دینے پر قادر ہو اگر اس پر بھی قادر نہیں ہے تو احناف کہہ رہے خود قرآن نے روک دیا ہے ہاں ایک بات ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے ایک بات یہ منقول ہے حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ بھی اس کے قائل تھے کہ مالداری میں بھی برابری ضروری ہے کیا مطلب اگر بیوی مالدار ہو تو مرد کے پاس بھی اس کے مقابلے میں مال اتنا ہی ہونا چاہیے اگر مرد کے پاس مال کم ہے تو حضرت امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پھر یہ برابری نہیں ہے تو وہ بات اگر لیتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی تب امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا یہ کہنا درست ہوگا لیکن پھر بھی ہم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی طرف سے یہی جواب دیں گے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی منشہ یہ تھی کہ نکاح تو ہو جائیں گے اگر مہر اور خرچ پر قادر ہیں لیکن آگے جا کر یہ نکاح زیادہ دیر تک چل نہیں پائیں گے وہی بات جو پیچھے آپ کو سمجھائی تھی بہرحال پورے باپ کا خلاصہ یہ ہوا کہ مال میں برابری کو سب مانتے ہیں کتنی حد تک مہر کی حد تک اور خرچ کی حد تک سب کہتے ہیں کہ اتنا مال تو مرد کے پاس ہونا چاہیے پھر چائے لڑکی کتنی زیادہ مالدار کیوں نہ ہو سب کہتے ہیں کہ اتنا ہونا ضروری ہے پھر اس کے بعد جو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کیتے تھے تو امام ابو حنیفہ نکاح کو آگے بڑھانے کے لئے کہتے تھے کہ اگر نکاح کو آگے بڑھانا ہے اور چلانا ہے تو پھر دونوں کا مال میں برابر ہونا ضروری اور یہ بات اقل میں بھی آتی ہے آپ دیکھتے دنیا میں اگر بیوی مالدار ہوں اور مرد کے پاس مال کم ہو جیسے میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا تھا تو پھر نقصان کیا ہوتا ہے عورت اپنی بڑائی ظاہر کرتی ہے بار بار تنس کرتی ہے مرد کو جو ہے بالکل جو ہے تابے بنا کر رکھتی ہے مرد مغلوب رہتا ہے غالب نہیں رہتا ہے اس دیواجی زندگی کی جو حقیقت ہے اور جو اس کی جو اس کا جو لطف ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اس لیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی جو بات کہہ رہے کہ نہیں مالداری میں بھی برابر ہی یہ اقل میں بات آتی ہے بہرحال دونوں رائے لی جا سکتی ہے اس کے بعد کا جو باب ہے باب نمبر ہے سترہ باب ما یتقا من شعم المرعتی بہترین باب ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی یہ اس باب کو باندھ کر کیا کہنا چاہ رہے ہیں سمجھئے اس کو حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی نے اس سے پہلے کہا تھا کہ نکاح کے لیے کس عورت کا انتخاب کرے تو امام بو حنیفہ رحمت اللہ علی نے کہا تھا کہ اس عورت کا انتخاب کیا جائے جس میں دو خوبیاں ایک تو بچوں پر مہربان شفیق ہو اور نمبر دو اور شوہر کے مال میں اس کے عزت کی حفاظت کرنے والی اب اس باب میں حضرت امام بو حنیفہ رحمت اللہ علی گویا منفی انداز میں یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جب شادی کرنی ہو تو بہت سوچ سمجھ کے شادی کیا کرو اس لیے کہ عورتوں میں کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہے کہ جو منحوس ہوتی ہے نامبارک ہوتی ہے اس کو سمجھئے دیکھئے آپ سمجھیں آپ کہیں گے کہ حدیث پاک میں اور اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ کوئی چیز فیداتی منحوس نہیں ہے جبکہ خود امام بخاری رحمت اللہ علی باب میں کہہ رہا ہے اور آگے حدیث میں ہیں کہ عورت خود منحوس ہوتی ہے تو اس کو سمجھئے فیداتی یعنی اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو منحوس نہیں بنایا ہے ہر چیز دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ کچھ غلط کام کر کے منحوس بنتی ہے نامبارک بنتی ہے تو ان میں ساری چیزیں ہیں صرف ایسا نہیں کہ عورت ہے آپ کہیں گے پھر عورت کا ذکر ہے حدیث میں تو میں سمجھا ہوں گا حدیث میں تین چیزوں کا ذکر ہے عورت کا ذکر ہے گھر کا ذکر ہے گھوڑے کا ذکر ہے ان تینوں کا ذکر اس لیے ہے ورنہ ساری چیزیں منحوس ہے تین چیزوں کا ذکر اس لیے ہے کہ عام طور پر انسان ان تین چیزوں کو اپنے پاس رکھتا ہے تو ہمیشہ کے لیے رکھتا ہے عرصے دراز کے لیے رکھتا ہے جیسے بیوی کو رکھتا ہے تو عرصے دراز کے لیے رکھتا ہے گھر کو رکھتا ہے تو عرصے دراز کے لیے رکھتا ہے تو گویا میرے آقا نے اور اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ دیکھو عورت فیضاتی منخوص نہیں ہے دنیا میں کوئی چیز فیضاتی منخوص نہیں ہوتی لیکن کچھ اسباب ایسے اختیار کر لیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ چیزیں منخوص ہو جاتی ہیں اور خاص کر وہ چیزیں جن سے آپ کا تعلق زیادہ رہنے والا ہے تو ان چیزوں کو جب چوز کرو اور ان کو اختیار کرو تو بہت سوچ سمجھ کر اختیار کرنا ان تین چیزوں میں یہ چیزیں ہیں عورت ظاہر سے بعد انسان جب اس کو اختیار کرتا ہے تو ایسا تو نہیں ہے وقتی طور پر اختیار کرتا ہے اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ دیکھو اگر نکاح کرنا ہو تو خوب سوچ سمجھ کر نکاح کرنا ہو دیکھ لینا اس عورت کے اندر کوئی منخوصیت تو نہیں ہے کوئی ایسی چیزیں تو نہیں ہیں کہ جس کے وجہ سے آپ کو پشتانا پڑے گھر خریدنا ہو تو گھر کو اچھی اچھی طرح دیکھ لیا کرو پڑوسی کیسا ہے کہاں ہے کس محلے میں واقع ہے اسی طرح گھوڑا یعنی گاڑی خریدنی ہو تو میں ہمیشہ کہا کرتا ہو کہ گاڑی ایسی خریدو کہ گاڑی تمہاری خدمت کرے ایسی گاڑی مت خریدو کہ تمہیں گاڑی کی خدمت کرنی پڑے یہ میرے آقا کی تعلیمات ہے اس لیے سارے ترازات ختم ہو گئے کہ اسلام کا نظریہ یہ تھا کہ کوئی چیز منحوص نہیں ہوتی اور اس حدیث میں کہا جا رہا ہے تو منحوص ہے جواب دے دیا کہ فید آتی ہے کوئی چیز منحوص نہیں ہوتی یعنی اللہ نے کسی چیز کو منحوص نہیں بنایا البتہ انسان یا وہ چیزیں جو ہیں اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں مل جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ منحوص ہو جاتی ہے پھر اس سوال کا بھی جواب دے دیا ساری چیزیں منحوص ہوتی ہے تو پھر ان تین چیزوں کا ذکر کیوں کیا اس کا جواب بھی دے دیا کہ چونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کا تعلق عرصے دراز کے لئے ہوتا ہے اس لئے میرے آقا نے ان تین چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے بہتنین تشریف فرمائی ہے اس کی حضرت مفتی سعید احمد صاحب نور اللہ مرقضہون ہے دیکھئے اس کے بعد جو آیت ذکر کی ہے اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوُ وَلَّكُمْ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہی ثابت کر رہا ہے کہ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہاری بیویاں تمہارے لئے دشمن ہیں یعنی عورت کے اندر نحوست ہوتی ہے قرآن نے خود ذکر کیا اس لئے کہ غلط کام کرے گی تو وہ منحوص بن جائے گی اس کے بعد کی جو حدیث ہے پانچ ہزار تیرانوے نمبر کی حدیث اس میں بھی میرے آقا نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ منحوصیت تین چیزوں میں ہے خاص کر عورت میں گھر میں اور گھوڑے میں میں نے بتلا دیا تین چیزوں کا تذکرہ کیوں فرمایا ہے اس کے بعد کی جو روایت ہے پانچ ہزار چورانوے نمبر کی حدیث اس میں بھی وہی بات ہے کہ میرے آقا صلی اللہ عنہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا تھا اور یہاں ایک لفظ انکان الشوم فی شہین اگر نامبارک پن کسی چیز میں ہو سکتا ہے ایک جواب یہ بھی دیا گیا ہے عام طور پر لوگ یہ جواب دیتے ہیں کہ جو ہے ان چیزوں میں منحوسیت نہیں ہے لیکن ہو سکتی تو ان چیزوں میں ہو سکتی رہی اس کے بعد پانچ ہزار پچانوے نمبر کی حدیث ہے اس کے اندر بھی میرے آقا نے ہی بات فرمائی ہے اور پانچ ہزار چھانوے نمبر کی حدیث ہے اس میں میرے آقا نے حضرت اسامہ ابن زید فرما دے میرے آقا نے فرمایا میرے بات مردوں کے لئے سب سے زیادہ فتنہ اور ضرر پہنچانے والی چیز عورت ہے یعنی عورت کے اندر نامبارک پنایا منحوسیت ہے بہرحال پورے باپ کا خلاصہ آپ کو میں نے سمجھا دیا کہ فی ذاتی ہی کوئی چیز یعنی اللہ نے کسی چیز کو منحوس نہیں بنایا یہ بار بار اس لیے سمجھا رہا ہو کہ اس کو سمجھ یہ اللہ نے کسی چیز کو منحوس نہیں بنایا اللہ کسی چیز کو منحوس نہیں بناتا ہے انسان غلط کام کر کے منحوس بن جاتا ہے پھر دوسری بات سمجھا دی کہ ساری چیزیں منحوس بن سکتی ہے تو ان تین چیزوں کا تذکرہ کیوں فرمایا ان تین چیزوں کا تذکرہ صرف اس لیے فرمایا کہ ان چیزوں سے انسان کا تعلق زیادہ رہتا ہے اس کے بعد کا جو باب ہے باب کا عنوان ہے باب الحر اٹھارہ نمبر کا باب ہے باب الحر نتی تحت العابدی کیا مسئلہ چھیڑ رہا ہے عورت آزاد ہو اور شوہر غلام ہو تو ایسا چل سکتا ہے احناف فرماتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا اور عیمہ سلاثہ کہہ رہے ہو سکتا ہے عیمہ سلاثہ دلیل میں پیش کر رہے ہیں ابھی روایت آرہی ہے پانچ ہزار ستانوے نمبر کے حدیث کہ حضرت بریرہ ظاہر سے بات ہے وہ آزاد تھی اس وقت ان کے شوہر جو ہے وہ غلام تھے معلوم یہ ہوا کہ شوہر غلام ہو اور عورت آزاد ہو تو نکا رہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے احناف فرما دے ثابت کرو بھئی ثابت کرو کہ ان کے شوہر جو تھے مغیس وہ جس وقت حضرت بریرہ کو آزاد کیا گیا اس وقت وہ غلام تھے یا آزاد تھے ظاہر سے بات ہے کوئی ثابت نہیں کر سکتا اور حدیثیں تو یہ بتلا رہی ہیں کہ وہ ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے رہتے تھے صبح و شام اس لیے صحیح بات یہ کہ اگر یہ غلام ہوتے تو اپنے آقا کی خدبت میں لگے رہتے پیچھے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں معلوم یہ ہوا کہ ان کے شوہر آزاد ہو گئے تھے بہر احل یہ مسئلہ اب تو اس زمانے میں رہا نہیں لیکن یہ مسئلہ کتابوں میں ہیں اس لیے میری خود کی رائی یہ ہے کہ احناف جو بات کر رہا ہے بھئی شوہر جو ہے وہ آزاد ہو چکے تھے اس وجہ سے ان کو خیار دیا گیا تھا یہ بات جو ہے گلے سے نیچے اترتی ہے بہرحال ہر ایک کی اپنے اپنے رائی ہے اس کے بات کا جو باب ہے باب نمبر انیس اس باب کو جو ہے چونکہ یہ تفصیل طلب ہے اس لیے بات کو یہی روک دیتا ہو بس اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو اسلام کے جو نظریات ہیں اس کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ